بے شک بے شک تو اس پر ہم نے زیادہ موضوع اسی کو رکھا کہ مسئلوں کو آگے پڑھائیں اور ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ مذہب حقہ اہلی بیت کا احترام کروائے اور پھر بیان کریں جس ملک میں ہوں اہلی بیت کے ماننے والے قوانین کا احترام کریں اسی طریقے سے اپس اس کے اندر ہیں تو بہت زیادہ ایفیشنٹ ہوں اور بتائیں کہ ہم اہلی بیت کے ماننے والے کام چوری ہمارے ہاں حرام ہے بتائیں انہیں کہ ہمارے یہ کام غلط ہے بتانا ہوگا آپ کو کہ ہم اہلی بیت کے ماننے والے ہیں ایک واقعہ ہم بعض دوبارہ بیان کرتے ہیں اسے دہشت کرتی کہ ہمارے سب دبائی ائرپورٹ پہ سے کہیں سے آ رہے تھے تو وہاں تو رمبہ اس پہ ہوتا ہے تو وہاں پر ایک سکھ فیملی سے ملاقات ہو گئی ہماری کپ کافی دیر باتیں باتیں ہوئی پھر پتا چلا وہ لوگ سکھر کے تھے پھر مائی گیٹ کر کے انڈیا چلے گئے تھے اب وہ بھی کہیں سے آ رہے تھے ہم بھی سے باتیں ہوئی ہمارے پاس کونکہ اللہ کا شکر ہے بڑا اچھا کلیکشن ہے مختلف بدیانی کتابوں کا تو ہمیں گروہ گرند صاحب جو ان کی کتاب ہے وہ چاہیئے تھی خیر وہ ان کے پاس بھی نہیں تھی اور ان کے پاس تھی خیر گروہ کی میں تھی ہمیں درجمہ چاہیئے تھا اس حوالے سے ہم نے بات چیز شروع کی اب وہ ہم کو افظائر نے ان کو واضح بتایا کہ ہم کون ہیں اور وہ پہچان گیا اس کے بعد جو ہے اس نے عراق کے حالات پر گفتبو کی اب وہ کیا فرماتے ہیں وہ صاحب افظائر وہ تو وہی جو دنیا میں لوگ کے نظریات ہوتے ہیں کہ آپ لوگ اتنے وہاں پر ہیں اور مر رہے ہیں مار دیں آپ پی اور یہ کر دیں اور وہ کر دیں تو میں نے اس کو بتایا کہ ہم در حقیقت اہل بیت کے ماننے والے ہیں کچھ اہل بیت کا تعرف کیا اور اس کے بعد بتایا کہ دیکھو ہمارے جو نظریات ہیں ان کو اگر سمجھنا ہے تو خالص مثال سے سمجھ لو کہ اہل بیت کے ماننے والے کیسے ہوتے ہیں اور کیا ہم میں فرق ہے اور ہم کیوں نہیں مار سکتے یہ جو آپ کے ذہن میں ہیں کہ ہم عراق میں اکثریت میں ہیں تو ہم قتل کا جواب قتل سے دیں اور بم کا جواب بم سے دیں دھماکے کا جواب دھماکے سے دیں ہماری ایک بس میں دھماکہ تو ہم بسوں کو وہاں پر اڑا دیں اور مظلوم اہل سنت کو یا عیسائی یا یہودی کو مظلوم مارے حرام ہے کسی ہندو کو مظلوم مارے حرام ہے یہ قرار غیر قرار کے ماننے والوں کا طریقہ نہیں ہے ہم ان کے ماننے والے نہیں ہیں جو گھروں پہ اور عورتوں پہ حملہ کرتی ہیں ہم ان کے ماننے والے جو کہتے ہیں کہ بھاگنے والوں پہ حملہ نہ کرو عورتوں پہ حملہ نہ کرو پانی میں زہر نہ ملاو درختوں کو نہ کٹو وارو وارو میں عبادت کرنے والے راہدوں کو نہ مارو بچوں کو نہ مارو ہم ان کے ماننے والے ہیں اشرف الانبیاء کے مان اللہ سبحان اللہ تو اسے ہم نے کہا کہ دیکھو یاد رکھیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے عراق میں تفصیل سے بات ہوئی جو باتیں آف سے ہوئیں اس سے بہت زیادہ تفصیل سے باتیں ہوئی تو اس کو میں نے کہا کہ یاد رکھو ہمارے مذہب میں یہ فرق ہے کہ اگر ہمارے ہزار اور یاد رکھیں یہی ہمیں سفر و تحمل اپنے افراد کو بتانا ہے اگر ہمارے ہزار افراد قتل کر دیے جائیں ہزار اور ان کے قاتل کا بچہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو یاد رکھیں اگر ہمارے اور آپ کے دل میں اطاعت رسول اللہ اور اہل بیعت ہے ان کی مبدت ہے تو اس بچے کو ایسے انگلی لگانا حرام ہے اگر وہ بچہ آپ کے پاس آگئے ہم نے اس میں بتایا کہ دیکھو اگر ہمارے ہزار آدمیوں کے قتل کرنے والے کا بچہ ہمارے پاس آ جائے تو اس کو ہمیں نہلانا بھی ہوگا دھولانا بھی ہوگا کھلانا بھی ہوگا پلانا بھی ہوگا بہلانا بھی ہوگا حسلانا بھی ہوگا وہ نہیں سوئے گا وہ بہلانا بھی ہوگا کیونکہ ہم وہ نہیں ہیں کہ ہزار آدمیوں کے قاتل کا انتقام اس بچے سے نہیں کر سکتے ہم یہ فارق ہے ہم میں اور لوگوں میں بلکل یہی مثال یاد رکھیں خدا نہ خاصتہ ہماری خواتین کی حرمت پامال ہوتی ہے کسی علاقے میں اور اس مذہب اور دین کی خواتین ہمارے پاس آ جائیں تو مولا امیر و مومنین اور ان سے بڑھ کے اچھرک و انبیاء راضی نہیں ہے کہ اس عورت کو آپ چھویں نہیں چھو سکتے اس کو اگر ہم شینائیں تو اس کو بے پردہ نہیں کر سکتے اس کے جسم کو نہیں چھو سکتے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے بھائی نے اس کے باپ نے اس کے قوم نے اس کے قبیلے نے اس کے خاندام نے ہماری اتنی خواتین کو خدا حاصل مازالدہ ہوا کیا ہے تو ہم اس کے ساتھ یہ کریں اور وہ کریں نہیں کر سکتے یہ وہی کیفیت ہے کہ جب مولا امیر جب معاویہ کے پاس پانی نہر کا حصہ چلا گیا تو اس نے کیا کیا پانی بند کر دیا اب جب وہ حصہ پانی مولا امیر المومین کے پاس آ گیا تو معاویہ مطمئن تھا کس حساب سے وہ یہ دھیانتا تھا کہ یہ جنگی شکست ہوئی ہے لیکن پیاسے نہیں رہیں گے ہم لوگ کیونکہ یہ پانی کس کے ہاتھ میں ہے علی ابن عبی طالب کے ہاتھ میں اور وہ پانی نہیں بند کر سکتے وہ پانی بند ہی نہیں کر سکتے بس معاویہ کو اس سے خوف کس کا تھا یہ جنگی شکست ہوئی ہے لیکن پیاس ریاض کا کوئی خطرہ ہی نہیں تھا کیوں کہ یہ مقابلہ کس سے ہے علی ابن عبی طالب سے جو کل دین ہے تو یہ ہے مذہب حقہ اہل بیت کے جسے ہمیں صحیح طریقے سے دنیا تک پہنچانا ہے اور بتانا ہے کہ ہم کیا ہیں